لاش کا سر کسی بھاری چیز سے کچل دیا گیا تھا کیا لاہور میں کوئی سیریل کلر گینگ موجود ہے قتل ہانوے والے لوگوں کی تعداد آٹھ ہو چکی تھی میڈیا نے چیخ چیخ کر اسمان سر پہ اٹھا لیا تھا حکومت یہ قتل خود کروا رہی ہے اور اب گلیوں میں لوگ رات کے وقت مطلعے سے گھرتی تھے بازار بن راستے سنسان بیچرا وہ رات ہے کہ گھر سے نکلتا نہیں ایک ہی رات میں اس نے تین تین مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی جب ہتھیار سڑک پر موجود ہوں تو انہیں خریدنے کے لیے پیسے کیوں خرچ کی دی جائیں یہ بات ہے پندرہ جون دوہزار پانچ بد کے دن کی جب لاہور کے ایک علاقے رنگ محل میں صبح صویرے فٹ پات پر ایک لاش پڑی تھی لاش کی حالت ایسی تھی کہ دیکھنے والے خوف زدہ ہو گئے اس لاش کا سر کسی بھاری چیز سے کچل دیا گیا تھا اور دیکھنے والوں کو خوف محسوس ہو رہا تھا صبح صویرے ایک راہ گیر نے اور ایک خاکروب نے یہ لاش دیکھی تو دل اچھل کر حلق میں آ گئے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی فوراں پولیس کو اطلاح دی گئی اور جب پولیس پہنچی تو علاقے میں کہرام مچ گیا لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بیج دیا گیا یہ پولیس کے لیے ایک اندے قتل کا کیس تھا کیونکہ جہاں پولیس کو قاتل کے بارے میں معلوم نہیں تھا وہیں وہ مقتول کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتی تھی ابھی پولیس اس کیس کے مختلف پہلوموں پر غور کر رہی تھی کہ اگلے ہی دن سولہ جون دوہزار پانچ کو منارے پاکستان کے علاقے سے ایک اور لاش ملتی ہے اس لاش کا سر بھی کسی بھاری چیز سے کچلا گیا تھا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ بھاری چیز لاش کے پاس ہی موجود تھی لاش کے پاس پڑا تھا ایک خون آلود پتھر پولیس کے لیے یہ بات بڑی چونکا دینے والی تھی کہ کیا لاہور میں کوئی سیریل کلر گینگ موجود ہے جو لوگوں کو ایک ہی طریقے سے قتل کر رہا ہے یہ خیال ہی پولیس کے لیے بڑا پریشان کن تھا کیونکہ عام طور پہ سیریل کلرز اس وقت ہاتھ آتے ہیں جب وہ کئی لاشیں گرا چکے ہوتے ہیں ادھر پولیس اس کیس کے رخ متین کرنے میں لگی تھی کہ تفشیش کا دائرہ کار کہاں سے پکڑا جائے اور ادھر قاتل نے اپنی رفتار تیز کر دی اور اگلے دو ہفتوں میں لاہور کے مختلف علاقوں میں مزید چھ لاشیں ملیں قتل ہونے والے لوگوں کی تعداد آٹھ ہو چکی تھی اور قتل ہونے کا طریقہ ایک ہی تھا مقتول کے سر کو بھاری پتھر سے کچل دیا جاتا اور وہ پتھر بھی کہیں قریب ہی پڑا ہوتا اس کیس کے مشترکہ اور دلچسپ پہلو یہ تھے ایک تو یہ کہ قاتل ہر کسی کو ایک ہی طریقے سے قتل کر رہا تھا قاتل کے سر پہ باری پتھر سے وار کیا جاتا وہ مر جاتا تو اس کے سر کو کچل دیا جاتا اور یہ پتھر بھی کوئی چھوٹے پتھر نہ ہوتے ان پتھروں کا وزن دس کلو سے لے کر پینتیس کلو تک تھا دوسرا پہلو اس کا یہ تھا کہ مرنے والے تمام لوگ رات کے وقت میں قتل ہوتے جب وہ سو رہے ہوتے مگر اس کا تیسرا اور سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ مرنے والے تمام لوگ نشعی مزدور یا فقیر تھے جو لاہور کے فٹ پاتھوں پہ سویا کرتے تھے پولیس کے لیے جو پہلا کیس تھا وہ تو ایک روائیتی کیس تھا جس میں عام لوگوں کی پکڑ دکڑ کر کے تفشیش کی جاتی تھی مگر یہ سلسلہ اب ان کے لیے وہ بالے جان بن چکا تھا میڈیا نے چیخ چیخ کر اسمان سر پہ اٹھا لیا تھا اخبارات قاتل کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کر رہی تھی اور ٹی وی چینلز مختلف تصویریں اور ویڈیوز دکھا دکھا کر لوگوں کو خوف زدا کر رہی تھی پولیس اپنی ساری کوششیں کر رہی تھی مگر لاہور میں نئی نئی کہانیاں گردش کرنے لگ گئیں کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ قاتل اس شہر سے نشعیوں اور فقیروں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ رات کے اندھیرے میں ان سوئے ہوئے لوگوں کو قتل کر دیتا ہے ایک دعویٰ یہ بھی کیا گیا کہ قاتل انہی لوگوں میں سے کوئی ہے جو نشع کی حالت میں ان لوگوں کو مار دیتا ہے اور کچھ دور کی کوڑی لانو والا نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ حکومت یہ قتل خود کروا رہی ہے حکومت کے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ وہ فقیروں اور نشعیوں کو ختم کر سکے اس لیے وہ ان لوگوں کو قتل کروا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ قاتل ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا پولیس پہ دباؤ بڑھتا چلا جا رہا تھا مرنے والوں کی تعداد آٹھ ہو چکی تھی مگر قاتل کا کوئی سراغ ہاتھ نہیں آ رہا تھا چونکہ یہ عوامی کہانیاں تھیں اس لیے بہت تیزی سے پھیل رہی تھی رنگ محل، منارے پاکستان، بھاٹی گیٹ، دلی گیٹ، اکموریا پل پہ لوگوں کی آنکھیں کھلی رہنے لگ گئی ہر کسی پہ شک کیا جاتا ہر رہ آتے جاتے بندے کو دیکھا جاتا لوگ نشائیوں اور فقیروں پہ نظر رکھنے لگ گئے کوئی فقیر کسی گھر کے دروازے پہ آتا تو لوگ اپنے دروازے بند کر لیتے نہیں معلوم ان میں سے کون قاتل ہو سکتا تھا ان علاقوں میں صحت مند مزدوروں پہ خاص طور پہ شک کیا جاتا کیونکہ یہ سمجھا جاتا کہ وہ صحت مند مزدور ہی ایسے ہو سکتے ہیں جو پینتیس کلو کا بھاری پتھر اٹھا کے کسی کے سر پر مار سکتے ہیں پولیس نے جگہ جگہ ناکے لگانا شروع کر دیئے یہاں تک کہ مزدوروں کی بھی چیکنگ کی جاتی مگر کسی کے ہاتھ میں کوئی آلہ ایک قتل ہوتا تو پولیس کو کچھ سمجھ آتی کہ قاتل کون ہے آخر کار پولیس نے اس کیس کے ایک نئے رخ پہ کام کرنا شروع کر دیا پولیس نے قاتل کو چھوڑ کر مقتولوں کے ورسہ کو ڈونڈنے کی کوشش شروع کر دی کہ این ممکن ہے اگر ہم ان کے ورسوں کو ڈونڈ لیں تو ان کے پیچھے کوئی ایک ہی کڑی ہو مگر پولیس کے لیے یہ بڑا حیرتناک انکشاف تھا کہ مرنے والے تمام لوگ لا وارس تھے یہ وہ لوگ تھے جو کئی سالوں سے انہی سڑکوں پر رہ رہے تھے اور ان کی زندگی کا محور یہی سڑکے تھیں یہ دن کہیں بھی گزارتے رات کو کسی بھی جگہ پہ فٹ پاتھ پہ سو جاتے تھے مرنے والے آٹھ لوگوں میں سے صرف دو لوگوں کے ورساگہ پولیس کو پتا چلا مگر وہاں سے بھی قاتل کے بارے میں کوئی سراغ نہ مل سکا معاملہ انتہائی گمبیر ہو چکا تھا اور کئی پیچیدہ سوال پیدا ہو چکے تھے قاتل آخر ان لوگوں کو کیوں قتل کر رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے کیا قاتل انہی لوگوں میں سے کوئی ایک تھا کیا قاتل کے دل میں ان نشائی اور مزدور لوگوں کے خلاف کوئی رنجش تھی اور یہ بھی سوال پیدا ہو چکا تھا کہ یہ قاتل ایک ہی ہے یا بہت سارے لوگوں کا ایک گروہ ہے لاہور کی ہر گلی میں خوف و حراس پھیل چکا تھا والدین نے اپنے بچوں کو گھروں سے نکلنے سے روک دیا تھا لوگ اب گلیوں میں جانے سے ڈرنے لگے تھے فٹپات پر سونے والے فقیر مزدور اور نشائی رات رات بر جھاگنے لگے تھے ہر کسی کو یہ لگتا تھا کہ اگلا نمبر اسی کا آنے والا ہے گلیاں سنسان ہونے لگی تھی ایک طرف تو جہاں اندرون لاہور کے لوگوں نے گلیوں میں نکلنا بند کر دیا تھا وہیں لاہور کے باقی علاقوں میں بھی یہ خوف موجود تھا اور اب گلیوں میں لوگ رات کے وقت نکلنے سے ڈرتے تھے بازار بند راستے سنسان بے چراغ وہ رات ہے کہ گھر سے نکلتا نہیں کوئی قاتل کو پکڑنے کے لیے پولیس نے اپنے جاسوسوں کی مدد بھی لی پولیس کے جاسوس عام طور پر انہی مزدوروں اور نشائیوں کے بھیس میں ہوتے ہیں جو انہی لوگوں میں رہ کر مختلف قسم کی خبریں اکٹھی کرتے ہیں مگر پولیس کو اس میں بھی کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی کیونکہ قاتل ان لوگوں میں موجود ہی نہیں تھا تیس جن دوہزار پانچ سے سات جولائی دوہزار پانچ تک مزید چار لاشیں مل چکی تھی وہی سروریدہ لاشیں، مسخ چہرے اور وہی مزدور نشائی لوگ پولیس پہ دباؤ اتنا بڑھ چکا تھا کہ پولیس کو دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے تھا پولیس نے تین افراد کو گرفتار کر کے ان سے تفشیش شروع کر دی مگر ان تین افراد میں سے کوئی قاتل ہوتا تو پولیس کے ہاتھ کچھ آتا مرنے والے لوگوں کی تعداد بارہ ہو چکی تھی اور کسی کے ہاتھ میں کوئی سراغ موجود نہ تھا آخر کار تین روز بعد دس جولائی دوہزار پانچ کو ایسا لگا کہ لاہور کے لوگوں پہ قدرت کو رحم آ گیا ہے اس رات قاتل جب ایک شخص کو پتھر سے مار رہا تھا تو ایک سیکیورٹی گارڈ نے اسے دیکھ لیا نہیں معلوم وہ اسے قتل کر پایا یا نہیں کر پایا سیکیورٹی گارڈ چیخ نے چلانے لگ گیا وہ اس کے پیچھے بھاگا اتنی دیر میں قاتل لاہور کی تنگ اور ویران گلیوں میں غائب ہو چکا تھا اب قاتل کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگوں کی نظر میں آ گیا ہے اور اگلے ایک ہفتے تک کوئی قتل نہیں ہوا لوگ ہر صبح اٹھ کر اخبار دیکھتے کہ شاید کسی نئے قتل کی روداد اس میں موجود ہو مگر لوگوں کو کچھ نہ ملتا ایسا معلوم ہونے لگا تھا کہ لوگ اس چیز کے عادی ہو چکے تھے کہ وہ ہر روز اخبار کھولیں گے اور نئے قتل کی خبر ملے گی مگر ان سات دنوں میں کسی نئے قتل کی خبر نہیں ملی دوسری طرف یہ امید تھی کہ پولیس نے جن تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان سے کوئی نہ کوئی سراغ ہاتھ لگے گا لوگ میڈیا نیوز چینل سارے ہی اس امید میں تھے کہ شاید کسی طرف سے کوئی خبر آئے کہ قتل کی رفتار ہو چکا ہے مگر ان سات دنوں میں ایسا بھی کچھ نہ ہو سکا آخر کار اٹھارہ جلائی دو ہزار پانچ کی رات آ گئی اٹھارہ جلائی پیر کی رات تقریباً گیارہ بجے قتل یونائٹڈ کرسچن ہسپیٹل کے سامنے سے گزرا وہاں پر اس نے دیکھا کہ ایک شخص فٹ پات پر سویا ہوا تھا اس نے وہاں سے ایک باری پتھر اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ پتھر کسی زنجیر کے ساتھ بندہ ہوا تھا وہ اسے چھوڑ کر آگے نکلا اور کلمہ چوک کی طرف چل پڑا کلمہ چوک میں اس نے ایک ہوتل سے رات کا کھانا کھایا اور پندرہ روپے بل ادا کیا اس کے بعد وہ نصیر آباد کی طرف چلا گیا نصیر آباد میں فٹ پات پر ایک شخص بلہ سائن سو رہا تھا قاتل نے باری پتھر اٹھایا اس کے سر پہ دے مارا اور جب بلہ سائن تڑپ تڑپ کے مر گیا تو قاتل ویگن میں بیٹھا اور رنگ محل کے علاقے کی طرف چلا گیا آج تو ایسا لگتا تھا کہ قاتل کے سر پہ خون سوار ہو چکا ہے ایک ہی رات میں اس نے تین تین مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی رنگ محل کے علاقے میں ایک شخص اشتیاق فٹ پات پر سو رہا تھا قاتل نے باری پتھر ڈونڈا اور جب وہ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا ابھی اس نے پتھر اس کے سر پہ مارا ہی تھا کہ ایک سکیوٹی گارڈ عبدالوکیل خان نے اسے دیکھ لیا سکیوٹی گارڈ دیکھتے ہی چلانے لگا قاتل کو پکڑو قاتل کو پکڑو قاتل نے جب یہ آواز سنی تو وہ بھاگ نکلا اس کے پیچھے پیچھے سکیوٹی گارڈ بھی بھاگا کچھ اور لوگ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگے قاتل نے اپنے آپ کو گلیوں میں چھپانے کی کوشش کی مگر لوگ اس کے پیچھے پیچھے تھے تمام لوگ چلا رہے تھے قاتل کو پکڑو خونی قاتل کو پکڑو اچانک ایک گھر سے ایک شخص محمد حسن باہر نکلا اور جب قاتل اس کے دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا اس نے قاتل کو دبوچ لیا قدرت کا کھیل دیکھئے کہ یہ رنگ محل کا وہی علاقہ تھا جہاں پہ قاتل نے اپنا سب سے پہلا قتل کیا تھا اور موت آخر گھما پھیرا کر قاتل کو واپس اسی جگہ پر لے آئی تھی آخرکار قاتل گرفتار ہو چکا تھا کون تھا آخر یہ شخص اور کیوں وہ اتنے قتل کر رہا تھا اس شخص کا نام تھا آمر قیوم آمر قیوم کی گرفتاری کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی لوگوں کا سزا دینے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ آمر کو بغیر ٹرائل کے فوری طور پہ پھانسی پہ لٹکا دیا جائے یہ عوام کی طرف سے شدید غصے کا اظہار تھا کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ آمر کو سرعام چاک میں پھانسی دی جائے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ آمر کو چاک میں لٹایا جائے اور اس پہ اسی طرح سے پتھر برسائے جائیں جیسے وہ دوسرے لوگوں کو پتھر سے مارتا تھا مگر قانون نے اپنا راستہ اختیار کرنا تھا اس کیس میں بہت سارے سوال تھے یہ جاننا تھا کہ قاتل نے انہی لوگوں کو قتل کیوں کیا یہ جاننا تھا کہ وہ آلہ قتل پتھر ہی استعمال کیوں کرتا تھا قاتل کی ان لوگوں سے آخر دشمنی کیا تھی کیا قاتل کوئی نفسیاتی مریض تھا ان سارے سوالوں کے جواب پولیس نے تلاش کرنا تھی ابتدائی تفتیش میں یہ بات پتا چلی کہ آمر قیوم شالہ مار کے قریبی علاقے شیرہ کوٹ کا رہنے والا تھا وہ لیبرٹی مارکیٹ میں گاڑیاں دونے کا کام کیا کرتا تھا آمر قیوم کے والد سے جب بات ہوئی تو یہ بات معلوم ہوئی کہ آمر قیوم بچپن ہی سے سخت وسیلہ تھا سکول میں بچوں کے ساتھ مارپیٹ کیا کرتا تھا اسے کئی سکولوں سے نکالا جا چکا تھا آمر قیوم کی پانچ بہنیں اور ایک بائی تھا ان کے ساتھ بھی اس کا رویہ بہت پور تشدد ہوتا تھا بچپن ہی میں اس کے والد نے اسے گھر سے نکال دیا تھا گرفتاری کے وقت آمر قیوم کی عمر چوبیس سال تھی پولیس کے لیے آسانی کی بات یہ تھی کہ گرفتار ہونے کے فوراں بعد ہی آمر قیوم نے یہ بات قبول کر لی کہ پچھلے پورے مہینے میں لاہور میں مرنے والے فٹپات پہ جتنے بھی لوگ تھے سب کو آمر قیوم نے قتل کیا ہے لیکن جب اس کا چلان کر کے اسے عدالت میں پیش کیا گیا تو آمر قیوم اپنے بیان سے بدل گیا آمر قیوم نے یہ کہا کہ اس نے صرف ایک شخص بلہ سائن کو قتل کیا ہے باقی مرنے والے لوگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مجبورن پولیس کو اسے دوبارہ تفتیش کے لیے لے جانا پڑا سوال اب بھی اپنی جگہ پر باقی تھا کہ آمر قیوم نے یہ سڑک پہ سونے والے لوگوں ہی کو کیوں قتل کیا اس کا جواب بعد میں آمر قیوم نے خود ہی دیا جب اس کے والد نے اسے گھر سے نکالا تو وہ اپنے ایک مامو ڈاکٹر محمد شاہد کے پاس چلا گیا ڈاکٹر محمد شاہد اسے بہت پیار کرنے والے تھے بہت عرصہ وہ اپنے مامو کے ساتھ رہتا رہا پچیس سبتمبر دوہزار تین کو ڈاکٹر شاہد اور ان کے ایک دوست انسپیکٹر خواجہ محمد رزوان کو کچھ لوگوں نے گولیاں مار کر قتل کر دیا آمر کے لیے یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا پولیس ڈاکٹر شاہد کے قاتلوں کو گرفتار کرنا چاہتی تھی پولیس ان کو ڈھونڈتی رہی آخر کار پانچ مہینے بعد فروری دوہزار چار میں ڈاکٹر شاہد کے قاتل کو گرفتار کیا گیا اس کا نام تھا حافظ محمد آبد حافظ محمد آبد کو جب پولیس وین میں لے جایا جا رہا تھا تو پولیس ترجمان کے مطابق ایک سوئے ہوئے پولیس اہلکار کی بندوق لے کر حافظ آبد نے خود کو گولی مار دی یوں ڈاکٹر شاہد کا کیس کلوز ہو گیا آمر کا یہ کہنا تھا کہ اس معاشرے نے اس کے مامو کو اس سے چھین لیا ہے وہ مامو جو اس سے محبت کرنے والا تھا وہ مامو جس نے آمر کو زندگی دی تھی معاشرے نے وہ مامو چھین لیا اور ان تمام لوگوں کو قتل کر کے آمر قیوم نے معاشرے سے اپنے مامو کے قتل کا بدلہ لے لیا کیونکہ اس کے مامو کے قتل کا انصاف نہیں کیا جا سکا جب آمر قیوم سے یہ پوچھا گیا کہ وہ قتل کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ کار کیوں اختیار کرتا تھا تو اس نے جواب دیا کہ جب ہتھیار سڑک پر موجود ہوں تو انہیں خریدنے کے لیے پیسے کیوں خرچ کیے جائیں پولیس نے آمر قیوم کا نفسیاتی معاینہ کروانے سے انکار کر دیا ڈی ایس پی محمد شفقت نے یہ کہا کہ اس کا نفسیاتی معاینہ نہیں کروایا جائے گا کیونکہ این ممکن ہے نفسیاتی معاینے کے بعد یہ اپنے آپ کو پاگل ظاہر کر دے اور عدالت اس کی سزا میں کمی کر دے ایس پی آمر ظلفکار کا یہ کہنا تھا کہ مجرم میں بظاہر کوئی نفسیاتی خرابی نظر نہیں آتی ہے وہ قتل کرنے کے بعد عام لوگوں کیسی زندگی گزارتا ہے عام لوگوں کی طرح ہوتل پہ جا کے کھانا کھاتا ہے وہ قتل کرنے کے بعد کرکٹ بھی کھیلتا ہے ہمیں اس کے گھر سے کچھ کپڑے بھی ملے ہیں جن پہ خون آلود نشان ہیں پولیس کے مطابق عامر کو کسی ماہر نفسیات کی ضرورت نہیں ہے این ممکن ہے کوئی ماہر نفسیات عامر کی سزا میں کمی کی سفارش کر دے جب یہ کیس عدالت میں گیا تو خصوصی عدالت کے جد مکرم خان نے دس مئی دوہزار چھے کو عامر کو موت کی سزا سنائی اور چھبیس مئی دوہزار چھے کو عامر کو پھانسی دے دی گئی لاہار شہر میں دہشت کی علامت بنا رہنے والا خونخواہ درندہ آخر کار چھبیس مئی دوہزار چھے کو اپنے انجام تک پہنچ گیا مگر اپنے پیچھے کئی سوال چھوڑ گیا یہ معاشرہ کب تک ایسے نفسیاتی مریض پیدا کرتا رہے گا لیکن سوال یہ بھی ہے کہ اگر عامر نفسیاتی مریض تھا تو وہ صرف غریب ہی لوگوں کا قتل کیوں کرتا تھا اس نے کسی امیر پر قاتلانہ حملہ کیوں نہیں کیا اگر عامر نفسیاتی مریض تھا اور اس نے اپنے ماموں کا بدلہ معاشرے سے لینا تھا تو اس نے کسی پولیس اہلکار کو کیوں قتل نہ کیا کسی افسر پر قاتلانہ حملہ کیوں نہ کیا یہ کیسا نفسیاتی مریض تھا جس کے اندر پکڑے جانے کا اور موت کا خوف موجود تھا معاشرہ کب تک ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا اور کب تک ایسے لوگوں کو برداشت کرتا رہے گا عربی گوھر کو اجازت دیجئے ایک نئے قصے ایک نئی کہانی اور ایک نئے معاملے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ